تمام وزیر میدان میں تیر اندازی کی مشک کر رہے تھے سلطان غیاس الدین بھی ان کے ساتھ شریک تھا اچانک سلطان کا نشانہ خطا ہو گیا اور وہ تیر ایک بیوہ عورت کے بچے کو جا لگا اس سے وہ بچہ مر گیا سلطان کو پتا نہ چل سکا وہ عورت خاضی سراجدین کی عدالت میں پہنچ گئی خاضی سراجدین عورت کی طرف متوجہ ہوئے اور پوچھے کیا بات ہے تم کیوں رو رہی ہو عورت نے روتے ہوئے سلطان کے خلاف شکایت لکھوائی سلطان کے تیر سے میرا بچہ ہلاک ہو گیا ہے خاضی سراجدین نے عورت کی بات پوری توجہ سے سنی اور پھر اسی وقت سلطان کے نام خط لکھا آپ کی عدالت میں سلطان نے خط میں یہ لکھا کہ آپ کے خلاف شکایت آئی ہے فوراں عدالت میں حاضر ہو جائیں اور اپنے خلاف آنے والی شکایت کا جواب دیں پھر یہ حکم عدالت کی ایک پیادے کو دے کر ہدایت کی کہ یہ حکم نامہ فوراں سلطان کے پاس لے جاؤ پیادے کو یہ حکم دے کر خاضی سراجدین نے کوڑا نکالا اور اپنی گدی کے نیچے چھپا دیا پیادہ جب سلطان کے محل میں پہنچا تو اس نے دیکھا کہ سلطان کو درباریوں نے گھیر رکھا ہے اور خاضی کا حکم نامہ سلطان تک پہنچنا مشکل ہے یہ دیکھ کر پیادے نے اچھی آواز میں آزان دینا شروع کر دی بے وقت آزان سن کر سلطان نے حکم دیا آزان دینے والے کو میرے سامنے پیش کرو پیادے کو سلطان کے سامنے پیش کیا گیا سلطان نے گھر سے پوچھا بے وقت آزان کیوں دے رہے تھے خاضی سراجدین نے آپ کو عدالت میں طلب کیا ہے آپ فوراں میرے ساتھ عدالت چلیں پیادے نے خاضی صاحب کا حکم نامہ سلطان کو دیتے ہوئے کہا سلطان فوراں اٹھا ایک چھوٹی سی تلوار اپنی آستین میں چھپا لی پھر پیادے کے ساتھ عدالت پہنچا خاضی صاحب نے بیٹھے بیٹھے مختول کی ماں اور سلطان کے بیان باری باری سنے پھر فیصلہ سنایا غلطی سے ہو جانے والے قتل کی وجہ سے سلطان پر کفارہ اور اس کی برادری پر خون کی دیت آئے گی ہاں اگر مختول کی ماں مال کی کچھ مقدار پر راضی ہو جائے تو اس مال کے بدلے سلطان کو چھوڑا جا سکتا ہے سلطان نے لڑکے کی ماں کو بہت سے مال پر راضی کر لیا پھر خاضی سے کہا میں نے لڑکے کی ماں کو مال پر راضی کر لیا ہے خاضی نے عورت سے پوچھا کیا آپ راضی ہو گئی ماں نے کہا جی ہاں میں راضی ہو گئی ہوں عورت نے خاضی کو مصبت انداز میں جواب دیا اب خاضی اپنی جگہ سے سلطان کی تعظیم کے لیے اٹھے اور انہیں اپنی جگہ پر بٹھایا سلطان نے بغل سے تلوار نکال کر خاضی سراد جدین کو دکھاتے ہوئے کہا اگر آپ میری ذرا سی بھی ریایت کرتے تو میں اس تلوار سے آپ کی گردن اڑا دیتا خاضی نے بھی اپنی گدی کے نیچے سے کوڑا نکال کر سلطان غیاس الدین کو دکھاتے ہوئے کہا اگر آپ شریعت کا حکم ماننے سے ذرا بھی ہچکی چاہتے تو میں اس کوڑے سے آپ کی خبر لیتا بے شک ہم دونوں کا امتحان تھا بہرحال ناظرین ایسے بھی حکمران تھے اور ایسے بھی عادل خاضی تھے اللہ تعالی ہم سب کو ایسے عادل جج اور نیک حکمران عطا فرمائے آمین اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں بنائیے لذیذ مزیدار نہاری اپنے گھر یہ ہوتل کی طرح مزیدار نہاری کا مسالہ پوٹلی مسالہ یہ ہے پایا پایا یہ ہے پایا ایس ہچ مینار سپیشل پوٹلی کا مسالہ اب آپ کے قریبی کرانے شاپ پر دستیاب ہے پایا نیا یہ ہے وہ پایا خالص حدربادی دکنی پوٹلی مسالہ یہاں خورمہ پایا حلیم ہو کے نہاری استعمال کیجئے ہوتل کا مزہ اب آپ کے ہاتھ تفصیلات کے لیے رکھ پیدا کریں 905259737 اور ایک نمبر نوٹ کریں 630-170-377